ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شابداری کر رہا تھا شیطان نے کہا اے صوفی خموش رہے تیرے ذکر کا کیا فیدہ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا صوفی دل بدرستہ ہو کر سو گیا خواب میں حضرت خضر سے ملقات ہوئی آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو صوفی کا انہیں لگا اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا اس لئے ذکر چھوڑ دیا حضرت خضر نے فرمایا سننے والے بائی توجہ سے سنیں اللہ کہتا ہے آئے بندے تیرا اللہ کہتا ہے میرا جواب ہے جب تک تیری پہلی بار اللہ کو قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا جس طرح زہری آگ خدا کے حکم کی پابند ہے اسی طرح باطنی آگ بھی خدا کے حکم کی پابند ہے جب وہ چاہتا ہے مزاج میں سوزش پیدا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے این غم خوشی بن جاتا ہے ہوا مٹی آگ پانی گلام ہیں میرے اور تیرے اعتبار سے سب مردہ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے جسم راحت میں ہو یا نہ ہو یہ نسکہ ہر عمر کے لوگ استعمال کرتا دیا ہے مال کنگنی پچاس گرام اور دار چینی پچاس گرام لونگ کی ٹوپیاں دس گرام کمر کس پچاس گرام اور زافران دس گرام تمام عدیات کا صفوف بنا کر رکھ لیں پھر اس میں اتنا شہد ملا لیں کالے چنے برابر گولیاں تیار ہو جائیں کسی شیشی میں مفوض کر لیں مقدار صبح و شام ایک گولی ایک نیم گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کریں شکاری پرندے جیسی آوازیں اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکھا دے دیں اور وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے اس لیے مکار درویش کا روپ بھر کر خالق اللہ کو پھنساتے ہیں یا سمی اکی بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجئے کان کے درد سے چھٹکارہ مل جائے گا وائی صاحب صدہ بہار کملانا سیار موسیقی